بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامائین مولانا قاری محمد اسد خوابوں کی تبیر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ویڈیو کا عنوان اس حوالے سے ہے کہ خواب کے اندر سور یاسن کی تلاوت کرنا اس کی کیا تابعات ہیں بزرگ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اگر آپ اس خواب کی تبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بڈن کو دبا کے آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنساکے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنا اچھا ہے کوئی برا خواب نہیں ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اگر انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے سورہ یاسین کو پڑھا ہے یا اپنے آپ کو سورہ یاسین پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی آخرت بلخیر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پر کرم نوازی فرمائے گا اس لئے اللہ کے حضور اس کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اگر انسان اپنے آپ کو سورہ یاسین پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتیں آتا فرمائے گا اگر انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو سورہ یاسین پڑھتا ہوا دیکھتا ہے جتنی بھی پڑھے آدھی پڑھے یا پوری پڑھے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں مضبوط ہوگی اس لئے اللہ کے حضور اس کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور دعاوں کا سسلہ جاری و ساری رکھنا چاہیے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سکرین پہ ہمارا وٹس اپ نمبر نظر آ جائے گا وہاں سے آ کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ